نوستگار دوستوں سوگت ہے آپ سب بھی کا میرے چینل شافر شوہانہ میں دوستوں جیسا کی آپ کو بتا ہے آج کی ڈیٹ میں ہر کوئی جب بھی فری ہوتا ہے تو کہیں بھی جانے کے لیے سوچتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپنڈ کرنا چاہتا ہے یا آس پاس کہیں بھی اچھے جگہوں پر گھومنا چاہتا ہے اور اس کا سب سے اچھا آفشن رہتا ہے بائک اگر آپ بائک اٹھاتے ہیں اور اپنے ساتھ اپنے دوستوں یا اپنی فیملی کو لے کے چل دیتے ہیں کہ دوستوں آپ گھومنے جانے سے پہلے کہیں بھی جانے سے پہلے اپنے بائک کی پانچ چیزیں جرور چک کر لیں دوستوں اگر آپ کہیں سفر جانا چاہتے ہیں اور اپنے سفر کو سوہانہ بنانا چاہتے ہیں تو بائک کی پانچ چیزیں جرور چک کر لیں جس سے آپ کو آنے والے ٹائم پر پرسانی نہ ہو دوستوں تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ وہ کیا پانچ چیزیں ہیں جو آپ کو جرور چک کرنی چاہیے سفر میں جانے سے پہلے تو دوستوں پہلے نمبر پر آتا ہے پیٹرول دوستوں آپ بائیک اٹھاتے ہیں اور کہیں بھی گھومنے چل دیتے ہیں گلی میں کہیں پیوی پیٹرول ختم ہو گیا اگر پیٹرول ٹنکی نہیں ہے آپ جنگل میں فسے ہیں یا کہیں ایسی جگہ فسے ہیں جہاں پیٹرول کی سویدھا ابلد نہیں ہے دوستوں اس سے پہلے آپ اپنے گھر سے جانے سے پہلے آپ پیٹرول کو جرور چک کر لیں کہ اس میں جہاں آپ جانا چاہتے ہیں اس کے حساب سے پیٹرول ہے یا نہیں ہیں تو دوستوں جس سے آپ کے سافر میں کوئی بھی پریشانی نہ آئے دوستوں دوسرے نمبر پر آتا ہے ٹائر کی ہوا دوستوں اگر آپ کے بائیک میں ہوا بھرپور ہے اس کے حساب سے ہے تو آپ کہیں بھی سافر میں جاتے ہیں تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی دوستوں اس لئے کہیں بھی جانے سے پہلے ہوا کو ضرور چیک کرائیں آج پاس اپنے بائیک کی دکان میں جائیں اور ٹائر کی ہوا کو ضرور چیک کرائیں نمبر تیسرے پر آتے ہیں دوستو وہ ہے بریق جی ہاں دوستوں بریک کی ضرورت ہر جگہ ہوتی ہے کیونکہ آپ کہیں بھی جاتے ہیں تو بائک میں بریک ہر جگہ ہی لگانے پڑتی ہے اگر بریک پھیل ہو گیا تو اس سے آپ کی جان کے بھی خطرہ ہو سکتا ہے اس لئے دوستوں آپ اپنے بائک میں کہیں بھی جانے سے پہلے بریک کو ضرور چیک کروائیں دوستوں ایسے ہی چوتھے نمبر پہ آتا ہے مووی آئل دوستوں جی ہاں مووی آئل گاڑی کی جان ہوتی ہے جیسے کی آپ کو کہیں بھی جانے سے پہلے اپنے خان پیان کا دھیان رکھتے ہیں ویسے ہی بائک میں کہیں بھی جانے سے پہلے آپ مووی آئل کو ضرور چیک کروائیں جس سے آپ کی بائک گرم نہیں ہوگی اور دوستوں آپ کو سفر کا آنند زیادہ آئے گا اور آپ کی بائک میں بھی کوئی پرابلم نہیں آئے گی تو دوستوں پانچویں نمبر پر آتے ہیں بلف جی ہاں دوستوں بائک کے بلف کے بارے بات کر رہے ہیں دوستوں اگر آپ کہیں سفر میں جا رہے ہیں اور نائٹ ہو مطلب راتیں ہو گئی یا سندھیا کا سمائے ہو گیا جس سے آپ کو لائٹ کی ضرورت سب سے زیادہ پڑتی ہے دوستوں کہیں بھی سفر میں جانے سے پہلے بلف کو ضرور چیک کرائیں اگر وہ فیوج ہے یا صحیح ہے تو اس کو ضرور میکانیک کو دکھائیں اس سے دوستوں آپ کو کہیں بھی پرابلم نہیں ہوگی دوستوں بات کریں اس کے علاوہ دو اور خاص امپورٹن چیزیں ہیں جو آپ کو اپنے ساتھ ہمیشہ رکھنی چاہیے اگر آپ کہیں سفر میں جاتے ہیں پہلا ہے بائک کا ہیلمٹ اور دوسرے ہی ڈاکھوں میں دوستوں جی ہاں ان سے آپ کی چالان اور جندگی دونوں بسکتے ہیں دوستوں یہ جانکاری آپ کو کیسی لگی اور بھی ایسی بہترین جانکاری کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن جرور دوائیں